اسلام علیکم و رحمت اللہ جی میرے معترم بھائی کیسے ہیں امید ہے اللہ کے قوم سے خیریت سے ہوں گے جی دوستو یہ پھول تو آپ نے پہلے بھی دیکھے ہوں گے ٹھیک ہے جی اور یہ نیلا ٹھیک ہے جی تو آج ہم اس کا بنائیں گے کشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کچی وغیرہ میں کپ ہمیں گی لکمت نہیں کر رہے آج ہم اس کو اوپن کر رہے ہیں کیونکہ گھر میں نہیں ہیں باہر ہیں تو باہر پھر وہ سسٹم نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو اس لیے جو ہے نا یہ دیکھیں یہ آسان گلکمت ہے یہاں پر ہمارا نیلا صرف کشتہ ہونا چاہیے کالا رنگو پیلا ہو لالو رنگ سے یا سفید ہو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تو باہ یہ ہے کہ کشتہ ہونا ضروری ہے یہاں پر یہ پھول کل میں لے کر آیا تھا چھ مارچ تھی آج سات مارچ ہے بروز منگل دوزار تیس تو آج ہم اس کو کپڑے کے اندر یہ دیسی سا کپڑا ہے اس کے اندر ہم یہ لکمت کر کے اس کو آگ دیں گے مٹی بھی نہیں لگائیں گے اس کے اوپر یہ ہم نے تار رکھی ہے تار کے رول لگا دیں گے تاکہ ہمارا کشتہ ضائع نہ ہو جی بھائی تو یہ ہمارا کپڑا اس کو یہ دیکھیں جی ہم نے یہ تیسی لگا لی ہے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر صرف ہم نے تار لگانی ہے مٹی میں لگانی ہے کیونکہ اگر مٹی لگاتے ہیں تو پھر مسئلہ ہے خوشک کرنے کا پھر یہ وہ اس لئے ہم اس پہ صرف تار کے رول لگا دیں گے تاکہ ہمارا جو کشتہ ہے وہ ضائع نہ ہو اور اس کو ایسی ہم آگ دیں گے اس کو ہم ایسی ہی آگ دیں گے یہ باہر کی گلے قمت ہے جی اوپن دوست ہمارے کافی سارے بھائی یہ گلکمت وہ گلکمت دیتے رہتے ہیں جی تو پھر کیا ہوتا ہے ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے پھر یہ صرف ہم اس کو رول اس لئے دے رہے ہیں تاکہ جب نیلا کشتہ ہوگا پاڑر ہوگا تو وہ ضائع نہ ہو اس لئے ہم اس کو یہ رول دے رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی تاکہ ہمارا کشتہ ضائع نہ ہو بس اتنے سی بات ہے تو رنگ اس کا جیسا بھی ہوگا جب ہم گھر جائیں گے تو گھر جا کے ہم اس کو سفید کر لیں گے کیونکہ کچھ پھول ہم سپیر کریں گے ان کا پانی نکالیں گے اور وہ پانی جو ہوگا وہ ہم کر لیں گے آگے اس کی ٹکیاں بنا کے نیلے کی دوبارہ انشاءاللہ تو وہ نیلہ ہم کشتہ کر لیں گے جی دوستو یہاں پر گیپس زیادہ ہیں یہ عام تار ہے لوئے کی کوئی ساتھی پھر بعد میں سوال کرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کسی تار تھی کیسی تھی کیسی نہیں تھی تو یہ ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ لوئے کی عام تار ہے نارمل ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں لو جی یہ ہماری بال تیار ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہم اس کو ایسے ہی رکھیں گے انشاءاللہ جی دوستو یہ ہم نے کچھ لکڑی لگائی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھو جی ٹھیک ہے جی یہ ہماری تاروں والی بال آگے اس پہ تو ابھی میں اس کے اوپر لکڑی اور لگاتا ہوں اور اسے آگ دے دیتا ہوں تاکہ یہ جو ہے نا ہمارا کشتہ ہڑی ہو جائے ٹھیک ہے دوستو جی دوستو یہ میں نے اسے آگ دے دی اللہ کے سپورد کر دی ہے ٹھیک ہے جی جو ریزلٹ نکلے گا اب آپ بھائیوں کو ساتھ شیئر کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہ سامنے ہماری یہ بال پڑی اللہ کے سپورد ہے جی انشاءاللہ تو ابھی جو ہے نا یہ میں نے فجر نماز کے بعد بھی لکمت کی ہے اس کو ابھی اس کو آگ دے دی ہے ابھی تک سروج نہیں نکلا وہ سامنے دیکھیں سروج نکلنے لگے ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوشش کیا کریں سب بھائی محنت کیا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے گا دعوں کی درخواست ہے دعوں میں یاد رکھیں محنت کیا کریں گے ہمیں لے